چار مصروں سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں محترمہ پونم سری واسطور نے ماں کی بندنا کی تو میں سوچتا ہوں کہ ماں کے حوالے سے ہی اپنی بات کو سرو کروں کہ ماں محبت کا وہ خزینہ ہے ماں محبت کا وہ خزینہ ہے جس کی آگوش میں نگینہ ہے کیا بات ہے ماں محبت کا وہ خزینہ ہے جس کی آگوش میں نگینہ ہے ایسی ماں کو جو مار دے ٹھوکر آنکھ ہوتے ہوئے نبینہ ہے ایسی ماں کو جو مار دے ٹھوکر آنکھ ہوتے ہوئے نبینہ ہے چار مصرے اور ماہی کے حوالے سے کہ محفل نبینہ اس کو بولتے ہیں جس کو کچھ دکھائی نہ دے بہت سکریہ کے جو مطلب آپ کو نہیں آیا سمجھ میں آپ نے پوچھ لیا اور اسی کے حوالے سے سب لوگوں نے جان لیا کہ نبینہ کے معنی کیا ہوتی ہے کہ محفل میں یہ میرا جو ہنر بول رہا ہے یہ ماں کی دعاوں کا اثر بول رہا ہے محفل میں یہ میرا جو ہنر بول رہا ہے یہ ماں کی دعاوں کا اثر بول رہا ہے اور جنت کا نظارہ ہے میرے گھر میں اے ساحل زندہ ہے میری ماں میرا گھر بول رہا ہے زندہ ہے میری ماں میرا گھر بول رہا ہے اور یہ علم و عدب کی محفل ہے ایک مطلع دوسر کہ نقاب رخ سے ہٹانے کا نام مت لینا نقاب رخ سے ہٹانے کا نام مت لینا نظر سے تیر چلانے کا نام مت لینا بات سیدھے سیدھے آپ تک پہنچے گی نقاب رخ سے ہٹانے کا نام مت لینا نظر سے تیر چلانے کا نام مت لینا اور نہا رہا ہے زمانہ انہی اجالوں میں نہا رہا ہے زمانہ انہی اجالوں میں چراغِ امن بجھانے کا نام مطلی چراغِ امن بجھانے کا نام مطلی اور یہ شیر ڈائس پر جتنے ہمارے احباب بیٹھے ان کے حوالے سے کہ عدب کی دنیا میں رکھتے ہیں ہم الگ پہچان عدب کی دنیا میں رکھتے ہیں ہم الگ پہچان ہمارا نام زمانے کے ساتھ مطلی ہمارا نام زمانے کے ساتھ مطلی چار مصرے یہاں سے کہ دن نفرت کا زمانے سے بجھایا جائے دن نفرت کا زمانے سے بجھایا جائے پیار کی سمہ ہر ایک سمت جلایا جائے پیار کی سمہ ہر ایک سمت جلایا جائے مسئلے جو بھی ہیں بعد میں ہم حل کر لیں گے مسئلے جو بھی ہیں بعد میں ہم حل کر لیں گے پہلے گلسن کو تباہی سے بچایا جائے پہلے گلسن کو تباہی سے بچایا جائے گزل کا شیر یوں آیا کہ بیٹھا جو تخت پر تو وہ مغرور ہو گیا بلکل سچی سچی بات کھلی بات کہ بیٹھا جو تخت پر تو وہ مغرور ہو گیا انسانیت کی حد سے بہت دور ہو گیا بیٹھا جو تخت پر تو وہ مغرور ہو گیا انسانیت کی حد سے بہت دور ہو گیا اور جیشتی لاغو کیا ہوئی ہندوستان پر ہر سخص کاروبار سے مجبور ہو گیا ہر سخص کاروبار سے مجبور ہو گیا اور گربت کیمار ایسی پڑی والی دین پر والی دین ماں باپ کو کہتے ہیں گربت کیمار ایسی پڑی والی دین پر بچہ پڑھائی چھوڑ کے مجدور ہو گیا بچہ پڑھائی چھوڑ کے مجدور ہو گیا اور جس کو سمجھ رہے تھے فقط پھوڑا پھنسی ہم جس کو سمجھ رہے تھے فقط پھوڑا پھنسی ہم دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناسور ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناسور ہو گیا گزل میں پڑھ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ زندگی نے موقع دیا تو پھر دوبارہ ملاقات ہوگی ایسے تھوڑا بہت نظامت کے فرائض کو انجام ہم بھی دیتے ہیں کہ آگ نفرت کی ہر سو لگائی گئی آگ نفرت کی ہر سو لگائی گئی چادر امن و ملت جلائی گئی کیا بات ہے آگ نفرت کی ہر سو لگائی گئی چادر امن و ملت جلائی گئی میرے پرکوں کی لاسے گفن تھی جہاں ایک حویلی وہی پر بنائی گئی ایک حویلی وہی پر بنائی گئی لاک ڈاؤن کا برپا جب کہر ہوا لاک ڈاؤن کا برپا کہر جب ہوا بچے اور بچیوں کی پڑھائی گئی بچے اور بچیوں کی پڑھائی گئی اور یہ شیر بطور خاص کہ جس نے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا جس نے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا سامنے اس کے بیٹی جلائی گئی جس نے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا سامنے اس کے بیٹی جلائی گئی اور جس کی ڈولی اٹھانے کا ارمان تھا جس کی ڈولی اٹھانے کا ارمان تھا آج ارثی اسی کی اٹھائی گئی آج ارثی اسی کی اٹھائی گئی اور اپنے حق کے لیے جس نے کھولی زبان اپنے حق کے لیے کسان آندولن چل رہا ہے اپنے حق کے لیے جس نے کھولی زبان گولیاں اس کے سینے پہ چلائی گئی گولیاں اس کے سینے پہ چلائی گئی اور میں نے ہی دان اپنے لہو کا دیا میرے خون سے ہولی منائی گئی اب بے وجہ سرحدوں پہ اے ساہل میاں بے وجہ سرحدوں پہ اے ساہل میاں کتنی ماں کی گاڑھی کمائی گئی شکریہ